ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اس کے بعد حضور چلے تو چلتے وقت تین پیالے پیش کی گئے ایک حدیث میں دو پیالوں کا ذکر ہے حدیث میں آتا ہے پانی تھا شراب تھا دودھ ایک حدیث میں آتا ہے شراب اور دودھ پیش کیا گیا حضور نے دودھ لیا حضور نے دودھ لیا جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو پا لیا لیکن تھوڑا سا بچا دیا از کی آقا اگر آپ پورا پی جاتے تو سارے جنت میں جاتے تھوڑا بچا لیا اس لئے کچھ جہنم میں بھی جائیں حضور نے کہا جبریل اب پھر پی لوں کا نئی جو لکھا تھا وہ ہو گیا اس کا مطلب کچھ بچے ہوئے دودھ کو بھی تو رہنا تھا میراج کے منکرین کو بھی تو رہنا تھا میلاد کے منکرین کو بھی تو رہنا تھا علم غیب کے نام پہ گالیاں دینے والوں کو بھی تو رہنا تھا حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم کی شان میں بکواس کرنے والے بھی تو دنیا پیدا ہونے والے تھے حضور علیہ السلام نے کچھ بچا دیا جو پی لیا اب عشق کو کہتا ہے گویا جو پیا اشارے ہو رہے ہیں جو پیا وہ جنتی تھے جو بچا دیا وہ جہنمی ہیں کچھ جہنم میں بھی جائیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رکھے انہی کا نام لیوا انہی کا وفادار اسی لئے کہتے ہیں اٹھانہ سو ستاون کے بعد جو بنے کسی کے پیچھے نہ جانا جو ساڑھے چودہ سو سال سے چلے آ رہے ہیں صدیق اکبر کے گلام فاروق اعظم کے گلام عثمان غنی کے گلام مولا علی کے گلام سعد و سعید کے گلام تلہاو زبیر کے گلام تابعین کے گلام تبیت تابعین کے گلام گوسو خاجہ کے گلام گزالی و رازے کے گلام مہدی پہبو بیلائی وہ گریب نواز کے گلام اولیاء اللہ کے گلام اہل حق کے گلام سچے وفاداروں کے گلام امام اہل سنت کے گلام یہ وہ لوگ ہیں تیرے گلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا پہنچ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے پھر میرے آقا چلے پھر آپ براغ پر بیٹھیں براغ میں بیٹھیں تو براغ اوچھا ہو گیا روایت میں آتا ہے براغ میں بیٹھنے لگے تو براغ اوچھا ہو گیا براغ اوچھا ہوا جبریل سے کہا براغ اوچھا ہو گیا عرض کی آقا ہاں یہاں ایک پتھر ہے اس پر پیر رکھنا ہے اور پیر رکھ کے پھر چڑھنا ہے حضور نے پتھر رکھا کہاں کے پتھر پر بیت المقدس کے پتھر پیر رکھا براغ پر بیٹھے تو جیسے چلے پیر رکھنے سے پتھر کو ایسا عشق ہوا کہ وہ بھی پیچھے دھوڑا میں بھی چلوں گا پیر رکھ کر مجھے چھوڑ کے جاتے کہاں پیر رکھ کر مجھے چھوڑ کے جاتے کہاں میں بھی چلوں گا میرے آقا نے سخرا رکو تم رکو رکو قربان جس کو حضور نے کہا سخرا رکو وہ آج بھی رکا ہوا ہے اور کیسے رکا ہوا ہے ایسے اٹھا ایسے ایسے اٹھا حضور نے کہا رکو وہیں رک گیا رکنا کس کو کہتے ہیں توجہ ہے آپ کی ایک آدمی اپنی جگہ سے چلا آگے بڑھا کہیں گے رکو رکنے کا مطلب کیا اب نہ پیچھے ہو ہے توجہ نہ پیچھے ہو نہ آگے بڑھو جائے وہیں رکو اللہ کی عزت کی قسم جا کے بیت المقدس دیکھ لو اگر اللہ توفیق دے تو بیت المقدس جا کے دیکھ لو وہ اٹھا تھا ہوا میں مولک تھا ابھی بھی وہ ہوا ہی میں مولک ہے کویا سارے چودہ صدیہ بیت گئی ہے حضور نے کہا تھا رکو وہ رکا ہوا ہے نہ زمین پہ واپس گیا نہ پھر اس کے بعد آگے بڑھا وہی پہ رکا ہوا ہے بیت المقدس اللہ توفیق دے تو ضرور جانا کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے جو ایمان کی وجہ سے اور اللہ کی نشانی کی وجہ سے بیت المقدس کی زیارت کو جائے گا انبیاء کرام جنت میں اس پر توجہ کی نگاہ فرمائیں گے اور جو پانچ وقت تکی نماز بیت المقدس میں پڑھ لے پانچ وقت تکی نماز وہ گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اس لئے اگر اللہ توفیق دے تو ایک مرتبہ بیت المقدس جانے کی نیت ضرور کریں ہم دعا کرتے اللہ بیت المقدس کو سلامت رکھنا اور تا قیامت رکھنا تا کہ ہم بھی اور ہماری نسلے بھی اس کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں دیکھو یہ حضور کے کتنا عظیم موجز ہے نا وہ پتھر وہیں رکا ہوا ہے ابھی بھی رکا ہوا ہے اس کی تصویریں نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آقا چلے فرماتے ہم آگے بڑھے پہلے آسمان پہ گئے دستگ دی دروازے پہ اندر سے آواز آئی کون کا جبریل جبریل ہوں آپ کے ساتھ کون ہے کا محمد عربی صل اللہ علیہ وسلم آج انہیں بلایا گیا ہے ہاں ارے پہلے ہی سے تو چرچے ہیں پہلے ہی سے تو چرچے ہیں پھر یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے اس لئے پوچھا جا رہا ہے گویا آج جبریل محبوب کے ساتھ آئیں گے تو دروازے کھلیں گے اور پھر جبریل تو روز آنا آتے جاتے ہیں آج یہ دستگ کیوں دستگ کیوں ہمارے صوفیہ نے لکھا ہے دستگ اس لئے ہے کہ جن دروازوں سے فرشتے جاتے تھے وہ دروازے اور تھے اور جو حضور کے لئے بنایا گیا تھا وہ دروازہ اور تھا یعنی آسمان میں کئی دروازے ہیں لیکن ایک دروازہ مخصوص میرے نبی کے لئے بنا تھا کہ جب میراج پر حبیب کو بلائیں گے تو اسی دروازے سے بلائیں گے اور محبوب یہ محبوب کے لئے مخصوص دروازہ تھا کسی اور کے لئے کھلنا نہیں تھا دروازہ کھلا حضور کہتے ہیں ہم اندر گئے اب جلدی جلدی چلتے ہیں دس بجے کا ٹائم تا سوا دس ہوگا جلدی جلدی چلتے ہیں کل بھی لیکن کل کے بات کل ہم نے رکھا تھا میراج کے بات کیا ہوا یہ بیان ہی نہیں ہوتا تو کل کے لئے ہم نے رکھا تھا کل بھی انشاءاللہ چونکہ حالات تھوڑے نازک ہیں تو کل بھی ہم یہی کریں گے کہ شاکی جیسے ہی نماز ہو جائے گی ایک ناز شریف کے بعد بیان شروع کر دیں گے تو اگر آپ سوچیں گے کہ دس بجے بیان شروع ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا ایک ناز شریف ہوگی فوراں بیان شروع ہو جائے گا کل بھی تو میں بات اب سمیٹنے لگا ہوں جلدی جلدی سے ہم چلتے ہیں فرماتے ہیں ہم پہلے آسمان پہ گئے تو وہاں فرشتے تھے اور ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے جبریل نے کہا حضور ان کو سلام کریں یہ آدم علیہ السلام ہے تو میں نے سلام کیا تو میں نے جب سلام کیا سلام علیکہ تو انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام یا ابن صالح اے میرے صالح بیٹے و نبی یا صالح یا ابن صالح و نبی یا صالح اے صالح بیٹے اور صالح نبی آپ پر بھی سلام جواب دیا پھر وہاں پر فرمایا آپ نے دائیں طرف نورانی روحیں تھی اور بائیں طرف میلی میلی روحیں تھی ادھر دیکھتے تو خوش ہوتے تھے ادھر دیکھتے تو گمگین ہوتے تھے میں نے پوچھا یہ کیا ہے اب حضور یہ کیوں پوچھتے اب یہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھ وہ نہیں معلوم تھا تو پوچھا جبریل سے اب آپ بھی کوئی سب معلوم ہیں کہ حضور کو کیا معلوم ہیں کیا نہیں معلوم ہیں تو اب آپ باتیں کرتے ہی رہے پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر آپ کو کھڑا کر دے گا اپنی عدالت میں تو پھر میں آپ کوئی ذکر ان کا نہیں کرتا لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کیوں یہ ایسی بات کرتے ہیں حضور کو ارے میرے عزیز حضور علیہ السلام یہ جو بار بار پوچھ رہے نا اس لئے پوچھ رہے ہیں میں پوچھوں گا تو جبریل بتائیں گے جب بتائیں گے بھئی اگر حضور علیہ السلام خاموشی سے آگے پڑھ جاتے کہ مجھے معلوم ہیں تو بولو آج میں یہ بیان کر سکتا تھا کوئی کتاب میں لکھ سکتا تھا حضور پوچھے جا رہے ہیں جبریل علیہ السلام بیان کے جا رہے ہیں اور پھر روایتیں بنتی جا رہی ہیں یہ بھی تو تکلیف ہے نا کہ حدیث میں نہیں آیا اور حدیث میں آیا تو بھی رہے کہتے ہیں جبریل سے پوچھا کیوں پوچھا تو ہی حدیث میں آیا نا جو نہیں پوچھے تو وہ حدیث ہی میں نہیں آیا آگے ابھی بتاؤں گا کیا کیا نہیں آیا اور جو نہیں آیا ابھی تک اس میں سر پھوڑ رہے ہو سبھی سر پھوڑ رہے ہیں کوئی کچھ نہیں بتا پا رہے ہیں جو نہیں آیا حدیث میں نہیں بتا پا رہے ہیں اتنا اللہ نے بھی فرما دیا نہیں بیان کیا نا فَعَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِمَا عَوْحَا ہم نے جو باتیں کرنی تھی اپنے محبوب سے کر لی نہیں بیان کیا نہیں بیان کیا نہیں بتایا پھر تو اس لیے حضور نے جو پوچھ لیا ان کا احسان ہے کہ اگر نہ پوچھتے تو ہم کس طرح بیان کرتے ہیں تو پھر آگے بڑھے دوسری آسمان پر دوسری آسمان پر پہنچے تو پھر وہاں ہماری ملاقات دو خالہ ذات بھائیوں سے ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے خالہ ذات بھائی حضرت یحیٰ علیہ السلام سے فرمایا دونوں جوانے اور ایسا لگتا ہے جیسے ابھی نہاں کے نکلے حضور نے پورا ہولیہ بیان کیا ابھی نہاں کے نکلے ان کی ظلفوں سے پانی کے کترے ایسے ٹپک رہے تھے وہ چاندی کے موتیوں کی طرح کھڑا کھڑا نقشہ فرمایا دونوں تھے وہاں پر بڑے پاکیزہ سترے جوان تھے پھر ان کو ہم نے سلام کیا انہوں نے بھی ہمارا استقبال کیا پھر تسرے آسمان پر پہنچے وہاں ہم نے بہت خوبصورت نبی کو دیکھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھا یوسف علیہ السلام کی زیارت وہاں پر کی پھر اس کے بعد فرمایا ہم چوتھے آسمان پر پہنچے چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں ہم نے حضرت حارون علیہ السلام کو دیکھا ان کو سلام کیا پھر اس کے بعد کہا ہم پانچھے آسمان پر پہنچے تو ہم ماف کیجئے گا ہم چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت عدنیس علیہ السلام کی زیارت کی انہیں سلام کیا پھر پانچھے پر پہنچے تو حضرت حارون علیہ السلام کی زیارت کی انہیں سلام کیا چھٹے آسمان پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے ان کو سلام کیا تو وہ رونے لگے دیکھ کر رونے لگے اگر لگے یہ جوان میرے بعد آیا کیا مرتبے پایا یہ جوان میرے بعد آیا کیا مرتبے پایا کہ اس کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی اس کے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے اللہ نے اس کو کیا شان عطا کی یہ رونا حسد کی وجہ سے نہ تھا اس وجہ سے تھا کہ بڑی محنت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت محنت کی لیکن آپ کی قوم بڑی نکھمی بڑی نالائک قوم ایسے ایسے تانے دیئے نبی کو بہت ستایا لیکن یہ میرے آقا علیہ السلام دیکھو دونوں میں فرق بتاؤں دونوں کی قوم میں فرق موسیٰ علیہ السلام چلے اپنی امت کو لے کے کہا لڑنا ہے لڑنا ہے قوم سے لڑنا ہے دشمنوں سے قوم نے کیا جواب دے بتا ہے آپ لڑو اور آپ کا رب لڑے ہم تو یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے یہ قوم موسیٰ ہے اور میرے نبی کے صحابہ میرے آقا کے صحابہ حضور لڑنے نہیں نکلے تھے ایک قافلہ تھا اس کو روکنے نکلے تھے لیکن وہ قافلہ نکل گیا جنگ کے حالات بن گئے میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو لے کر مشورہ کیا بتاؤ کیا مشورہ دیتے ہو ایک صحابی اٹھ کے گھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ مشورے کی کیا بات ہے ہم آپ کے گلام ہیں آپ ہمیں لے چلیں جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ موجود رہے گا ہم آپ پر سب کچھ قربان کر دیں گے ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ لڑے اور آپ کا رب لڑے ہم بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے حضور جب تک جان ہے آپ کے قدموں پر قربان کرتے رہیں گے موسیقی